ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی بیچ میں رکھی چار پائی اور تالے زنجیر سے بندھا ایک نوجوان یہ تصویریں یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ کیسے انسانوں کی بستی میں ایک شخص کو جانوروں کی طرح باندھ کر رکھا گیا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہاں انسانیت مر چکی ہے پوری طرح سے بچی ہے تو صرف زندہ لاشے جنہیں ایک مظلوم اور لاچار کی بیبسی ترد دکھائی نہیں دیتی اس کی معصوم مسکان یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ یہ اس حال میں بھی خوش ہے اس کی خاموش آنکھیں یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ اس کے درد کا عالم کیا ہے اس بیچارے کو دنیا تاری کی کوئی سمجھ نہیں ہے سر پر ہاتھ رکھ کہ یہ سوچ رہا ہے کہ کب کوئی آئے گا اور اس کے موں میں نیوالہ ٹار کر جائے نموزکار میں ہوں سنجیر چوہ آپ نے اکثر پشوہ کو اس طرح زنجیر سے بندے دیکھا ہوگی ہمیں یقین ہے کہ کسی انسان کو آپ پہلی بار اس طرح تالے اور زنجیروں میں بنا دیکھ رہے ہوں گے انسانیت کو شرم ساتھ کرنے والی یہ خبر ہریانہ کے سونی پت سے سامنے آئی ہے سونی پت کے مرتل شہر کی سپیرہ بستی میں سنجیر سے بندہ یہ اکیس سال کا لڑکا قریب دو سال سے اپنی بدنصیبی کو رو رہا ہے نام ہے خوشی لیکن اس کی زندگی میں خوشی شبت کے جیسے کوئی معنی نہیں نہیں اسطحانی نوازیوں کی معنی تو وہ بھی نہیں جانتے کہ اسے کب سے اور کس وجہ سے پیڑیوں میں جکڑ کر رکھا گیا ہے جیسے آپ کی یہاں ایک لڑکی کو باندھ کے رکھا گیا ہے کیا لگتا ہے کیوں باندھ کے رکھا گیا ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن کافی سمجھ سے برے آلات میں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو کچھ بھی ہے وہیں کھانا وہیں پیساپ کرنا ایسے برے آلات میں اس کو رکھا گیا ہے اور ہم تو ایک ڈیڑھ سال سے دیکھ رہی ہے ایسے ہی ہے کوئی دوائی اس کو دلوانی کی کوشش کوئی کرتا ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی دوکٹر آیا ہو نہیں جیتنا تو نہیں دیکھا اس کے پریوار میں کون ہے تھوڑا سا بتا پائیں گے یہ تو میرے کو پتا نہیں ہے میں خیال میں ایک بہن ہے اس کی شاید پس شریشت بھارت سمجھ آتا روی نے جب آس باس کے علاقے میں جا کر جانچ پڑتال کی تو پتا چلا کہ خوشی کے ماتا پتا کی موت ہو چکی ہے اس کا دماغی سندولن ٹھیک نہیں ہے خوشی کی ایک بہن ہے جو جیسے تیسے اس کے کھانے پینے کی ویوستہ کرنے کی کوشش کرتی ہے بارو مہا ساڑے بندہ رہا ہے جس ٹیم بھی آم ہے اس کا ایک ساکڑلا رہتی ہے اس میں اس کا پاہ باندھ رہتیا ہے ایک خوٹے ہے کہ پھر وہ دوسری جنگ آدھ باندھ رہتیا ہے کتنے دن سے لگاتا رہا ہے یہ ڈیڑھ سال ہو گیا جی میں نے یہ مکان لیا تھا ڈیڑھ سال تے دیکھنے گرامے لگاتا ہے کوئی سنبھالنے والا کوئی دوائی دلوانی والا آتا ہے جو سنبھالنے والا اس کی ایک بہن بتا رہا ہے بس وہ یہ ہے جو یہ کچھ ہے اور تو باقی کچھ نہیں گرمی ہو برسات ہو جاڑا کی تنہا اپڑتا ہو یہ وڑے رہا ہے بس یہ کٹو لیں گے رکھی ہے اور کچھ نہیں بس سردی ہو گرمی ہو یا پھر بھائنکر بارش ہی کیوں نہ ہو خوشی اسی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے کو مچبور ہے نہ تو وہ کہیں جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے نہ ہی کوئی اس غریب کی سمحال کرنے والا ہے بیمار پڑے کوئی دوا تک دلانے والا نہیں کل ملا کر اس کی ایک بہن ہے جو کبھی نہ کبھی کشی کی خیر خبر لینے آ جاتی ہے سوئی ہوئے سماج کو جگانے کے لیے جب ہماری ٹیم سماج کا لیان شکشہ سمیت کے ادھیکش آنند کمار کے پاس گئی تو دیکھئے انہوں نے کیا کہا دیکھئے دو ویڈیو میں نے دیکھی ہے یہ تو ایک گھور نیائے ہے انسان کے ساتھ کہ اس کو باندھ گئے رکھنا مطلب ایسے جو ہیں پڑیوار والے ہیں یا جو بھی جنہوں نے باندھ رکھیا ان کے ساتھ کٹھوٹ سے کٹھوٹ پروائی ہونے چاہیے مطلب جو انسان اس طرح باندھ رکھا ہے آپ سوچ کے دیکھئے مطلب تو پسوں سوئی لیٹر بنا دی اور پسوں کو باندھنے کا دیکھاری انسانوں کو کیوں باندھ رہے اور جو باندھ رہے ہیں ان کے خلاف سکت سے سکت شریش بھارت کی پہل پر سماج کا لیان شکشا سمیت کی ادھیکش بھی اب آگے آ کر خوشی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے والوں پر سخت سے سخت کاروائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کا امانوی ویبھار نہیں کیا جا سکتا خیر کچھ تو مجبوری رہی ہوگی اس بہن کی بھی جس نے اپنے بھائی اس حال میں جینے کے لیے مردے چھوڑ دیا ہے لیکن اس سماج کا کیا جو سامنے رہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا ہے بے شرمی کا چولہ اڑ کر ایک مجبور انسان کی برپادی کا تماشا دیکھ رہا ہے ہم یقین ہے انسانیت کو شمسار کرنے والی اس خبر کے بارے میں جان کر مرتھلی نہیں بلکہ آس پاس کے لوگ اور سممندت ویباغوں میں بھی کچھ تو انسانیت جاگے گی کوئی تو خوشی کے پیروں سے پندی بیڑیوں کو توڑنے کے لیے آگے آئے گا اور اسے آزادی کی سانس لینے میں مدد دلائے گا نمسکر